بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے حق میں فیصلے آخر کار آنے ہی آنے ہیں آپ اسے بھاگ نہیں سکتے آپ اسے جان نہیں چھڑا سکتے یہ عمران خان کی تقدیر کے اندر لکھا ہوا ہے یہ عمران خان کا مقدر ہے جو اس کی فتح ہے عمران خان کی خامیابی ہے یہ عمران خان کی فتح ہے اور خامیابی ہے اس کی تقدیر کے اندر اس کے مقدر کے اندر لکھا ہوا ہے اور یہ زلیل و رسوہ ہوں گے یہ جو حکومت ہے شباہ شریف کی یہ جو حکومت ہے پی ڈی ایم کی نون لیگ والے پیپلز پارٹی والے اب ان تمام جماعتوں کو اٹرنی جنرل کو حکومت کے اداروں کو جس کے اندر پیمرہ شامل ہے جس کے اندر پی ٹی اے شامل ہے ان تمام اداروں کو اس لارجر بینچ کی جانب سے اہم ترین حکم نامہ اور توہین عدالت کا نوٹس اجاری کر دیا گیا ہے اور یہ حکومت کے اوپر بڑا راست چار چیٹ ہے کہ کس طرح سے ان کی جانب سے عدلیہ کی خلاف کیمپین جلائی جا رہی ہے کس طرح سے عدلیہ کو ملائن کیا جا رہا ہے عدلیہ کی اسیسنیشن کریکٹر اسیسنیشن کی جا رہی ہے اور سب سے بڑا کر جو جسٹس تارک محمود جہانگیری ہے اس کی ڈگری کے حوالے سے جو کیمپین جلائی جا رہی ہے ایک کس قسم کا مساق کیا جا رہا ہے دیکھیں کیمپین جو ہے پچھلے ایک ہفتے سے چل رہی ہے آخر کار اس کا نوٹس لیا گیا اس کے اوپر سماعت ہوئی اور اس سماعت میں جو ہے وہ عدلیہ نے اسلامباد ہائی کوٹ کے لارچ اور پینچ نے بہت اہم ترین سماعت کرتے ہوئے تمام اداروں کو نوٹس جاری کر دیا دیکھیں معاملہ کہاں سے شروع ہوتا ہے معاملہ یہ آج کا نہیں ہے معاملہ آج سے تقریب ان کو تین چار مہینے پہلے کا ہے جب جسٹس و پاکستان جسٹس خادی فائچ عیسیٰ کو خاتل اکھا جاتا ہے یہ چھے چجز کی جانب سے کہ ہمارے معاملات کے اندر جو عدلیہ ہے ہمارے معاملات کے اندر جو حکمت وقت ہے عدلیہ کے معاملات میں ایکسیکٹیو اور انٹیلیجنس ایجنسز متاخلت کر رہی ہیں اس کے بعد خادی فائچ عیسیٰ اور شباز شریف کے درمیان ایک میٹنگ ہوتی ہے ملکات ہوتی ہے اب اس کا کیا کیا جائے شباز شریف اس کے اوپر ایک مٹی پاؤ پروگرام اور خادی فائچ عیسیٰ اس کے اوپر آن بورڈ ہوتا ہے کہ ہم نے کس طرح سے مٹی پاؤ پروگرام کرنا ہے ہم نے اس کے اوپر مٹی ڈالنی ہے اس کو آگے نہیں بڑھنے دینا اور آپ بے فکر ہو جائیں میں اس کو ہینڈل کر لوں گا تو جو یہ چھے ججز ہوتے ہیں اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ خود سے کیوں نہیں کرتے آپ اسلامباد ہائی کورٹ ایک بہت بڑی عدالت ہے ہائی کورٹ لیول کی ہے آپ خود سے نوٹس کرتے خود سے یہ سمات کرتے خود سے یہ سارا فیصلہ کرتے خود اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی خلاف کوئی کیمپین ہو رہی ہے آپ کے اوپر پریسچر موجود ہے تو آپ خود سے یہ ساری کاروائی کرتے ہیں دیکھیں عمران خان اصل میں جو عدالتوں کے اندر ریفارمز لانا چاہتا عمران خان عدالتوں کے اندر ریفارمز اصلاحات کرنا چاہتا تھا اور ان کے اندر ایک قسم کی تبدیلی لانا چاہتا تھا کہ ان کے اوپر کوئی اگزیکٹیف کا حکومت کا یا کسی انٹیلیجنس ایجنسیز کا کوئی پریشر نہ ہو عمران خان نے یہ کرنا چاہتا تھا لیکن انہوں نے عمران خان کے راستے میں رقابتیں ڈالی اور جب عمران خان اس خانون کو پاس کرنے کے لیے پارلمن کے اندر لے کر آتا تھا پارلمن کے اندر ان کی جانب سے کوئی بات کی جاتی تھی تو ہمیشہ ان کی جانب سے نون لیگ کی جانب سے بھی بلس پارٹی کی جانب سے رقابت پیدا کی جاتی تھی اس کا مقصد ہی ہوتا تھا کہ ہم نے عدلیہ کو پریشرائز کرنا ہے اور وہ پریشرائز کرنے کی اب باری آئی اب اس کے اوپر جو ہے ایک لارجر بینچ بنا ہے اور یہ لارجر بینچ جو ہے اسلامباد ہائی کوت نے بنایا اور اس بینچ نے اب یہ سماعت کی اور اس سماعت کے اندر جو حکومت وقت ہے شباہ صلیب کی جو کممنٹ ہے اور اس کی چکے دارے ہیں ان کو نوٹس جس کے اندر پیڈی اور پیمرا بغیرہ شامل ہیں کہ یہ کچھ صحابیوں کے جانب سے جس میں مرتضہ سولنگی کو بھی نوٹس جاری کیا گیا ہے غریدہ فاروقی کو بھی نوٹس جاری کیا گیا ہے حسن عیوب کو بھی نوٹس جاری کیا گیا ہے اور یہ وہ تمام صحابی ہیں جن کے بارے میں پکھا جاتا ہے جن کے مطالق پوری دنیا کے اندر مشہور ہو چکا ہے کہ یہ کہاں سے آپریٹو ہوتے ہیں کہاں سے چلتے ہیں اس وجہ سے ان کو نوٹس کیا گیا ہے ان کو نوٹس بیجا گیا عدالت کی جانب سے اور اس ساتھ ہی باقی پوری کممنٹ کو حکومت وقت کو بھی نوٹس جاری کیا گیا ہے کہ آپ جسٹس تارک محمود جہانگیری کے خلاف جو کیمپین وہ چلا رہے ہیں ایک تو یہ معاملہ ہے دوبصورہ یہ کہ اب تارک محمود جہانگیری جو اسلامباد کے تین حلقے ہیں جہاں پر دھاندلی ہوئی ہے اب تارک محمود جہانگیری نے تینوں جو حلقے ہیں ان کے امیدواروں کو جو پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں اس میں آپ تھوڑا سا یہ سمجھ لیں کہ پی ٹی آئی کے امیدوار یہاں پر جیتے ہوئے تھے اسلامباد کے تینوں حلقے این اے فارٹی سکس فارٹی سیون فارٹی ایٹ پی ٹی آئی کے امیدواروں کو ہرا دیا گیا اور جو نو نو نی کے امیدوار تھے ان کو جتوا دیا گیا اب جو پی ٹی آئی کے امیدوار انہوں نے پی ٹی آئی کے امیدوار تھے انہوں نے پی ٹی آئی کے امیدوار تھے الیکشن ٹی بینرل کا قیام عمل میں آ گیا اور الیکشن ٹی بینرل نے جب کام کرنا شروع کر دیا اور انہوں نے فارم پینتھالیس مانگے تو نون لیگی بھاگ گئے اب نون لیگیوں کے اندر تارک فزل چوہدری انجم مکیل اور قرم نواز شامل ہیں اب جسٹس تارک محمود کے حلاف انہوں نے ادم اعتماد کیا الیکشن کمیشن کے اندر ایک پیٹیشن دی اپلیکشن دی اور ٹی بینرل کو پارک کر دیا اسلامباد ہائی کورٹ نے اس کے پرکا کہ نہیں جسٹس تارک محمود چانگیری ہی اس ٹی بینرل کو ہیٹ کریں گے چلائیں گے اب انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے تینوں میدوار جو نون لیگی ہیں جو دھاندلی سے امینے بنے ہیں دھاندلی سے حکومت میں آئے ہیں ان کے خلاف جو کیمپین ہے ان کے خلاف جو پیٹیشن ہے اپلیکشن ہے وہ اب ان کے خلاف فیصلہ آنے لگا ہے کیونکہ پارک محمود چانگیری نے جب سے اس کا نوٹس لیا ہے الیکشن کمیشن پاکستان نے بہت سارے پارک محمود چانگیری تبدیل کیا ہے ابھی بھی یہ منپلیشن ہو رہی ہے الیکشن کمیشن پاکستان ابھی بھی امران خان کے خلاف منپلیشن کر رہا ہے دھاندلی کر رہا ہے لوٹمارہ کر رہا ہے منڈیٹ چھوڑی کر رہا ہے منڈیٹ کے پر ڈاکہ مارا ہے ابھی بھی یہ جاری ہو ساری ہے کام تو امران خان اس بات کے اوپر ٹٹا ہوئے کہ ہم نے ہر حال میں اپنا منڈیٹ حپس لینا ہے وہ چاہے مقصود نسیستیں ہوں جو کہ سپریم کورٹ کے اندر معاملہ چل رہا ہے وہ چاہے یہ اسلامباد کے حلقے ہوں یا پاکستان کے تمام حلقے ہوں وہاں پر امران خان اپنی کیمپین اپنا جو معاملہ ہے ڈیٹا ہوئے اس بات کے اوپر کیمینڈیٹ ہمارا چھوڑی کیا گیا اب تارک محمود چہانگیری نے امیدوار جو نون لکھی ہیں تینوں امیدوار ایک کو نوٹس کیا ہے ایک کو جرمانے کی ہیں اور تارک محمود کی خلاف کیمپین شروع کرتی انہوں نے تھا کہ یہ تو اس کے پاس یہ چاچی نہیں ہے صحیح اس کے پاس تو نگری نہیں ہے یہ چچ کیسے بن گیا یہ کوالفائی کیسے کر گیا اس کے پاس جو ہے وہ سب کو جانی ہے تو اس کے اوپر جو ہے اب بینچ بنا ہے اسلامباد ہائی کوٹ کا انہوں نے بڑا رگڑا دیا ٹھنڈا دیا ہے اور انہوں نے اڑا دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہر صورت میں اس معاملے کو ہم نے دیکھنا ہے ہر صورت میں ہم نے چیزوں کو دیکھنا ہے اور یہ جو بھی توہین عدالت کر رہا ہے توہین عدالت کی کاروائی ہم دیکھیں گے اور جو بھی اس میں ملوث پایا گیا جو بھی اس میں پیچھے ہوگا اس کو ہم پکڑیں گے اور اڈیالہ جیل کے اندر ڈالیں گے جیل میں بھیجیں گے کیونکہ اب اس طرح کی کاروائیاں اس طرح کے معاملات اس طرح کی چیزیں برداشت نہیں ہو سکتی ہیں اس طرح کی حربیں حد کندے برداشت نہیں ہو سکتے پر یہ اسلامباد ہائی کو ہوتے ہیں ایک قسم کی عمران خان کی یہ کامیابی عمران خان کی فتح عمران خان کی سپورٹ کی ہے آئین اور خیرون کے مطابق اور یہ جو تینوں میتوار ہیں یہ فارغ ہو جانے ہیں نہ صرف یہاں سے عمران خان کی سیٹم واپس ہو نہیں بلکہ پورے پاکستان سے عمران خان کو منٹیٹ جو ہے وہ ہر حال میں واپس ہوگا موسیقی